اسلام علیکم محمد فاروق ریاض سلام 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 علیکم محمد فاروق ریاض سمجھ جاتا ہے کہ عادت اچھ نہیں بلکہ اللہ دی عبادت اچھ بیٹھے اس واسدے تُس ہی عبادت اچھ آئے ہو فرام دلیدہ ثبوت دیو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ مل جلسا لا یشکا جلیس ہو اے جڑیاں مافلان تسی سے جا کے بیٹھ دیو اے مافلان بد بفتہ نہیں بھیا بلکہ خوش بفتہ نہیں ہو دیو اور اگر کوئی عبادت بختی نہ محافل رہے چاہ جائے وہ عبادت بخت نہیں رہنگا بلکہ خوش بخت مان جا گیا ہم دلیتہ سارے خوش بخت ہو میرے دعا دعا ہے کہ رب کائنات بڑے بختانوں مزید بلند فرمائے قرآن مجید فرقان امید کی مشہور آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں دلاوت کی دیئے رب کائنات نے انشاءت فرمایا انشکر لی والے والے دعی میرا شکر ادا کرو اور اپنے والے دعی تا شکر ادا کرو جنہیں ماں پہ آنا پیار کرنا ہے امید کیا کو سارے زبان فرمایا انشکر لی والے والے دعی میرا شکر ادا کرو اور اپنے والے دعی تا شکر ادا کرو جب کائنات نے قرآن مجید دے اندر صرف اس سے مقام کی اپنے ذکر نہ ملا کے نہیں فرمایا بلکہ قرآن پاک دے متعدد مقامات ایسے نے رب کائنات نے پہلے اپنی تو ہی تا ذکر فرمایا اور متصلہ والے دعی عظمت تا ذکر فرمایا نبی کائنات نے اشارت فرمایا وابد اللہ بنا تجھ ریکو بہی شیم وابی الوالدین اکسانا فرمایا عبادت پاک دی کرو پھر کسے انو شریف نہ کہہ راؤ اگزا دے مقابلے اور والے بین نال اس میں سلوک نردوے جاؤ اور دوسرا کا میرے کہ والے دین نال حسن سلوک نردوے جاؤ سبحان اللہ امام فخر و دین غازی رحمت تجھ رحمت آپ فرمایا رب کائنات بار بار والدین کا ذکر اپنے ذکر نال ملا کے کیوں کر رہے ہیں یہ دیکھ ہی وجہ ہے لاجک کی یہ کہ اللہ تعالی مابیان کا ذکر اپنے ذکر نال ملا کے کر رہے ہیں فرمایا اپنی بجائے بھے کہ رات پہ تصور چاہ رہے ہیں وہ دن کو تو آتے تھے میرے دھر میں تو آتے مات پہ آ دے کہ میرے دھر میں آنے چاہے کوئی پتہ تو کوئی دیوار حائل نہیں تو آتے والدین ہم تجھرک کے جری دعا میری بارگیچ کار دے وہ ڈائلیکش کھول ہو جاتی ہے وہ تجھرک کوئی پتہ حائل نہیں ہوتا تجھر دعا قبول ہوں دی ہے تجھر بد دعا کر دیں رائے گاں ہو بھی نہیں جاتی ہے اس واضح دے فرمایا انہوں دا احترام کرو تاکہ یہ دعاوں ہی کرو بد دعا کرو تیسری وجہ فرمایا ربِ کائنات اپنے ذکر نہ ملا کے والدین دی اظمت اظکر اس واضح دے فرما رہے ہیں کہ رب پہ جسنا چاندہ ہے اے میں تو آٹا اسمانہ تے پالن والا رب تے تو آٹے والدین تانو زمین تے پالن والے رب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے پہلے بندے دلائے کے آخری بندے تک سبحان اللہ اکھو تاکہ سبحان اللہ اللہ توڑے جذبین و قبول کرے اور جیڑا بندہ حضور دہ نوکر بن کے آیا ہے وہ بکران جو ہاتھ کھانے کے دلے چشک مصطفہ دی وہ ایک گینڈی پیدا کر کے تے بازو کھڑا کر کے آخر سلحان اللہ اجے بھی کئی مندے چاؤں دی مندے کے لیڈی تھے مولوی دیا کھڑتے سلحان اللہ نہیں آخر وہ بیشا کھٹھ کے چلے جو سانوں وہ دی کوئی ضرورت نہیں جڑے حضور دے دارت نوکر ہونا وہ بازو کھڑا کر کے آخر سلحان اللہ اللہ توڑے زب کو مسلامت رکھے توجہ کرو ربے کائنات والد ہے اپنے ذکر پر ملا کے اس واسطے کر لیا کہ آسمانہ پہ پاندر والا رب پہ پھالے جائیں انہوں زمین پہ پاندر والے رب پھالے پھر کمنا احترام ہے ماں پہ میرے مسوک دونہ سباہ بیٹھے ہیں الحمد علی فلیہ کے بندہ سے سیز تک پورا قرآن میرے مصطفیٰ دی نہ دی سبحان اللہ لڑی گل میں کریں لگا توجہ نہ سنیں پورا قرآن میرے مصطفیٰ دی نہ دی یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آئیتوں سے ملاتا رہائے تھے پہ جو دیکھا کہ ناکہ نبی بن گئی جب چھڑا تسکرا اس نے محبوب کا فدوہ پڑھ لیا فرچمر کہہ دیا آئیتوں کی دلاوت بھی ہوتی رہی ناکہ نبی بن گئی ناکہ نبی بن گئی سارا قرآن مصطفیٰ دینا زیران زبران شدہ مردان سب شام تری وجہ آئیا آمان لوگ کا خبر نہ کھائی خسا رمضہ پھائی لیکن توجہ کرے جے پورا قرآن اللہ حمدی علیف قلعہ کے فناس کی سین تک میرے مصطفیٰ دینا دے پر ربے کعبادی قسمیں رب اپنے محبوب نہ اتنا پیار کر دے پر ربے کائنات نے قرآن مگی نگر جنہ ذکر والدین کی اسمتا اپنے ذکر نہ ملا کے کیتا ہے جنہ اپنے معبوب کا ذکر دی اپنے ذکر نہ ملا کے نہیں کیتا پورا قرآن پڑھ کے بے جنہ عظمتِ والدین اپنے ذکر نہ ملا کے اللہ نے کیتا ہے اپنے معبوب تا ذکر بھی اپنے نہ ملا کے نہیں کی ایسے تھے سارا قرآن مصطفیٰ دینا نہ اہتراب ونمسطفیٰ اگر تفاڑھی میرے والا ہے لفظِ والدین اے والدین ماں تے باپ دوئے مل کے بڑھ دے نہ تے کلی ماں نو والدین ٰ چھا جاتے والدین ماں تے باپ دوئے مل کے پڑھ دیں تو جو ہے اسی گھڑی نمی لیت پچھل ایک دنیا ماں کی دعا جنت کی ہوا اببہ آگ کرتا موئی چون میری گال دی نہیں سمجھ آئی مکی اپنے جاؤں بھئی اببہ دعا نہیں کرتا پھر تو سی یہ ہاتھ شالو اجام دے یہ لکھوان لگیا والدین کی دعا جنت کی ہوا انہوں نے توجہ کرے جی میرے والدین ماں تے باپ دوے مر کے مندر اور لفظ ماں اسنوں عربی لغت وچھ ام آگیا گیا ام ام نرتبی کی تا کہ ماں اور ام دا لغات وچھ جڑا مانا پہلا بیان کی تا ہے مان جانا ام دا پہلا مانا کیے کچھ بولو کیے مان جانا اور دوسرا مانا ہے امام بنانے والی نہیں آرے ہیں جو سبحان اللہ کھو گے تنا میرے کو تقریر ہونی ہے تنا کسی سننی ہے سبحان اللہ کچھ آ کھڑی ہیں تا پھر کچھ بڑھیں جا تا پھر میں تقریر ہونی ہے سبحان اللہ ان دا پہلا مانا ہے مان جانا ازی تشریف چلو مالک دنے کہ مان جنی نہیں اپنی اولاد نہ نراض ہوگے اولاد دی نہ تکلیف ویخ سکتی اتنا اولاد دی زد ویخ سکتی اولاد دی زد تک تکلیف کے مان من جانتی اے بڑے بڑے جملے ہیں جنہ میں تُساں زائے کردے مان ایک ایسر خدا دا دوسرا روح پہ کہ لفظے مان جگہ ان کی زبان تیار ہے تسینے تھنڈ بہر یا تھنڈ بہر تسینے مان جانا یہ دی تشریف چلو مالک دنے کہ مان جنی ہی نراض ہوگے جملے میرے والے ایک سنو جنی ہی مان نراض ہوگے اولاد دی زد تک تے اولاد دی تکلیف تکلیف من جانتی اولاد دی تکلیف انہوں مان برداشت نہیں کر سکتی نہ زد ویخ سکتی اور دوسرا مان ہے امام بنانے والی ایک ہے مرتبہ نبوت اور ایک ہے مرتبہ صحابیت مرتبہ نبوت وی وحبی اور مرتبہ صحابیت وی وحبی قسمی نہیں قسم کے انہیں محنت نہ کوئی محنت لر نبی بڑھن دے کہ نہ کوئی محنت لر صحابی بڑھن دے نبی وی اوئی دے جنہوں اللہ بڑھا کے کر لے کہ صحابی وی اوئی بڑھدہ جنہوں اللہ چاہے مان اللہ مرنہ میں مرتبہ صحابیت اور نبوت باز کردہ لیکن میرائیں محنت لی جنہیں گھل سمجھانا چاہنا ہو دیتے گھور کرے مرتبہ نبوت وی وحبیت مرتبہ صحابیت وی وحبیت اس طرف علاوہ جتنے مرتبے نے سارے ماں بھی وجہ دوں گا مارلا اچھا ان کا اللہ مانا جڑا ہے وہ دیتشریح کر لیے پھر یہ دیتے پاس کرنے کو بعد پھر میں آپ والے پاسیاں مانگا پاپ نو عربی لوگت ویچ اب آکھا جاندہ پھر کو انڈی شان بیان کرنے اببہ کھون پہلے ویکھو ام مان جانا حضرت مالک من دینار ودیر کا امہو مقت دن ولی کامل سن اپنے دور اچھا آپ دی پلائے تک تکی بولتا اور یہ تو انہوں پتہ ہے جڑا ولی ہووے کشف قلوب رکھتے ہووے ولی قرآن میں ہو دی اس ولی دی کنڈیشن بیان کر دیتی ہے ان اولیاء اللہ 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 نمازی ہو پرہیزگار ہو سنت سنت شریعت کی پبندی کرنے والا ہو اگر وہ دین دیاں حد دام توڑن ناڑا تو مقام بلائیت فائض نہیں انہوں تسی ولی نہیں کہہ سکتے شوکدہ باز تک کہہ سکتے مستدرج تک کہہ سکتے ولی نہیں کہہ سکتے کیا سکتے کیا سکتے کو جو ہے لیکن حضرت مالک من دینار و بلی سند جڑے ان اولیاء ہوں اللہ المتقون دن مصداق سند کشف قلوب رکھن والے سند آپ فرمان دیں ایک تن بیت اللہ شریف تواف کر اور تسی جان دیں جگہ بیت اللہ تواف کی تا جائے تک تلبیہ پڑے جنگل اللہ ملب لا شریک لک لک ان الحمد و نعم مدل قبل مل لا شریک لک لک ایک پڑے جائے فرماندے نے ہر بندہ یہ پڑ رہے ہیں لیکن ایک بندے نے آواز دیتی لب اللہ 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 آئی لا لب دفاع جا تیرا تواف قبول حضرت مالک میں دینار کندر میرا جسم کب بیا کہی تیو دارے جتھے کوئی آکے لب بیا کھ تیو کدھی آواز نہیں آئی یہ بندہ خدا کہو نے کوئی چھرم کر لیا کہ ایک بھائی کہکہ آئی آواز آ رہی ہے لب بھائی دفاع ہو جا تیرا کباب ہی قبول نہیں آپ نے بندہ لب شروع کر دی تا کھوج کر دیا کر دیا ایک 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 پنگے کھ گئے جنہ اپنی چاتر تی بکڑ ماری ہوئی لب بھائی آواز ہوں بھی لاب بھائی آپ نے ایک کم دی آخر کیا فرما آو بی لیا کیڑا چرم کر کے آئے ہوئے اتھے تے کوئی بھی گناہ آ جائے تے لب بی کا کھتے کدھی آواز نہیں آگے تُم کیڑا چرم کر کے آگے بھائی آخر کے آواز ہوں بھی داد بھائی تفاہ ہو جا تی تواف قبول نہیں انہیں انہیں کر کے چاہ درد چونڈ چکے آنا مالک بن نینار ویح کے حران ہو گئے نوجوان ہیں سج ہاتھ خدا کٹے ہو ہے اکھا میں چپ رو لگا جناب بڑی درد پڑی ترانی ہے آپ نے فرمایا وہ ہو ہی تو سنونا چاہ چاہ درد عمل کر کے آئے کہ تینوں اس گھر بچوں میں وہاں جاؤں کی یہ دالب بھائی حضرات تو توجہ خرور روکے کہ انہیں جناب بڑی ترد بڑی کہانے انہیں جا پول کی کہانے انہیں جناب رمضان مبارک بھاک مہین آیا خرماتے میں روزہ نہیں رکھ یا اپنے گھر جا کے اپنی مان اکھ یا روٹی پکا پکھ لگی ماں کے دیئے پترہ ایک روزہ نہیں رکھ یا دوسرا شراب پی کے گھر آگے یہ تفائی جا میں روٹی نہیں پکا کے دنی بے شام روزہ افتار ہی دا وقت ہو گا روٹی پکا کے دیوانی آنگا جناب گھر آیا گیا گیا شراب پی تی ہوئی سی ماں دے مہو کے تھک پڑ مار رہا ماں دیا کھجا یا گی مہا کیا دیئے دفائی ہوگا تو میرا پتر نہیں میں کری مہا نہیں اس واس پھار کے جوان میں گی تا وی تھک بڑ مار کے آنگ خزایا کرے دفائی ہو جا کہنا جناب ہو تم ترہا کی آج تک اس گھر میں چاہ کہنا دفائی اللہ ملد بھائی آواز آنگ یا دفائی دفائی ہو جا تیرا تواب قبول نہیں حضرات نیوکار تو جو کرو وہ کہنے کا جناب جدا میں بار آیا میرا مشاہ تریا خوش آیا پتا چلیا اے خبر ماں کے مونت مار ہے حضور حد قد ریا وہ حد ہو ہے چڑھا ماں کے مونت آیا پھ ماں دیا خزایا ہو گئی حضرات نیوکار تر جو کرو آپ میں فرما یا پھ ماں زندہ کے فوت ہو گئی ہندہ جناب مہا تر زندہ ہے ایتھ یائی یائی کیسے اور خیمے نے چھتھ رہی ہے آپ نے فرما یا پھ لیا چل 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 یہ آج تیری آن کو تنو معافی لائے دائی چل آج تیری ماں کو چل یہ تنو معافی لائے کے دیو آج آپ نے مہد قریب آگے آگے تھے مہد قریب پتر نے آواز جتی ہے امہ مہ بار آئی یہ کھیا پتر آگ شہ تفائیو جاؤ تم میرا پتر ہوئی میں تیری ماں نہیں وہ قدم جا کے گھل دائی ماں معاف کر دے جب بات دا واست امہ معاف کر دے اگو پکر دی یاری دا واست امہ معاف کر دے دنوں زینب دے آچاری دا واست امہ معاف کر دے آگ کہ یہ پتر ایس واض دے انہوں جوان میں سکھیتا پھٹ پڑ مار کے آکھ چایا کرے یہ دفائیو جا میں تنوں معاف نہیں کرنا وہ پتر کہنے امہ اللہ نہیں آیا اللہ دا ولی صفار شی اپنے نار لے کے آیا حضرات حضرت مالک میں دیار اس بی بی دے سمنے آگے وہ پور کے کہنے جناب میرے بھاگ جاگ گئے آج دوسری آگے آپ نے فرمایا بی بی تیرا پتر آج جناب تیرا پتر فرمایا اگر تیرا پتر تو معاف نہ کی تا انہو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا ہمیں آنکھے آئے انہو معاف کر دے جدو تھپرے نے دنوں ماریا ایک شراب پی کے او سلے لے آیا ایک تو پتا نہیں چلے میرے سامنے کون میری ماں یا میری بین حضرات ورجو کرے آج شراب تے حرام جڑا پندہ شراب پی دو انہو سمجھ بھول جان دی او دیا کر موف ہو جان دی انہو پتا نہیں چل دا میرے سامنے کون میرا باپ یا میری ماں حضرات اگر کوئی شراب تا مشا اتھے کرن مالا بیٹھا اے رب بے کعبادی قسم شراب پینی چھڑ دیو کیونکہ پہچان پھل جان دی اپنا کون بے گان نا کون حضرات ورجو کرو آپ نے فرما یا بی بی جلو خم پڑے میں دنوں ماریا انہو شراب پی دی ہو ایزی انہو پتا کوئی نہیں لگا سم نے کون اے میری ماں یا کون انہیں تھمپڑ ماریا جدو شراب دا نشا اتر گیا اپنا ہاتھ کٹ لے آئے کہ ماں نے چلے تے ہاتھ وچیا جدی وجہ تو ماں دی اٹھ جایا ہو گئی ماں نے جدو پتر با ہاتھ کٹ یا وکھیا ہاں میں پتر ہوں کدمہ کو اٹھایا سینے نہ لایا تو سینے نہ لا کی فرمایا اے پتر اسے دے سن کے دل میرے گھوڑا جانگا اے معافی منگ لیں گا میں معاف کر دی ہاتھ کیا ہم کر تیار ہاتھ کٹ نہیں تو اس رہ آ جانگا میں تنو معاف کر دی مان یا کھر جا پتر تنو معاف کی تنو معاف کی مالک منگ دینار نے گھٹوں پھڑے دی چال رہے ہون اللہ دے کار دا تواف کر رہا دا مزہ آئے گا مدرات رب کائنات نے فرمایا اے مالک منگ دینار انہو نال نے جا جو ساگے گر لے دی ضرورت کوئی نہیں اپنے گھر بیٹھے اپنی ماں دی خدمت کرے اے کھر بیٹھے اپنی ماں دی عصد کرے گھر بیٹھے مقبول حجان سوا بدا فرما آزم چیشتی رام دلال آپ نے کلم اٹھائیے آپ بھرما دی میں آم دی دل نر گلا دلال آل اللہ